السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ نو مارچ بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام شادہ فنکشن حال رنگ روڈ گلورگا پر ایک عظیم الشان اجتماع دور حاضر میں دینی تعلیم کی اہمیت و ضرورت اور طریقہ کار جس کا عنوان ہے اور اس عنوان پر بولنے کے لیے مہمان خصوصی ڈاکٹر سید پذلاللہ چشتی صاحب بانی و صدر فلاہ ریسرچ پانڈیشن دہلی سے تشریف لا رہے ہیں اور ان کے علاوہ مقامی علماء اکرام میں حضرت مولانا کاشیف رضا صاحب مزواہی مدرس دولم رضا مصطفی انشاءاللہ کتاب فرمائیں گے میں آپ تمام حضرات سے اس اجتماع میں شرکت فرما کر اپنے علم میں عمل میں اضافے کا ذریعہ بننے کی کوشش کریں میں پھر ایک مرتبہ تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دوست احباب تک اس پیغام کو پہنچائیں اس اجتماع کی دعوت کو جو اسو عام کریں اور اجتماع کو کامیاب بھی بنائیں سواب دارین حاصل فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گلبرگا شریف میں ایک عظیم و شان پیمانے پر ایک جلسہ رکھا جا رہا ہے نو مارچ بروز ہفتہ بعد نماز زہر سا اثر تک برائے خواتین کے لیے جس کا عنوان ہے مسلم خواتین شریعت سیاست اور میڈیا ایک اہم عنوان پر ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں خطاب کرنے کے لیے ڈلی سے ڈاکٹر سید شاہ فضلاللہ چشتی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور مذبان مخرر حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرازق صاحب صدر مدرسین دار العلوم رضا مصطفی گلبرگا شریف کا خطاب ہوگا آپ تمام خواتین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس جلسے میں تشریف لا کر کامیاب بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلیان گلبرگا شریف کو بتاتے ہوئے خوشی بحسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے شہر میں حضرت بانی داروں ادائے عصطفی گلبرگا شریف مجاہد ملت محسین قوم ملت حضرت الشاہ محمد فیض الدین سربس علیہ رہبہ کے اکتیس میں عورت شریف کی مناسبت سے شہر میں دو روزہ عظیم و شانگ پروگرام منقد کے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے ہمارے پیش روح احباب سے سنا کہ نو تاریخ وہ شہر میں دو بڑے اجلاس منقد ہیں جس میں سے پہلا اجلاس نو تاریخ کو از ظہر سے حضرتک لیڈیز کے لیے شادہ فنکشنال میں ہے اور دوسرا اجلاس رات کو مد حضرات کے لیے جینٹس کے لیے شادہ فنکشنال میں بعد نماز عشاء رکھا گیا ہے اور یہ دونوں عنوان بہت ہی اچھوتے دونوں جلسے بہت اچھوتے عنوان پر ہو رہے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان دونوں پروگرام میں شرکت کی کوشش کریں اس پروگرام کے لیے آپ نے جیسے کہ سماعت کیا دہلی کی سرزمین سے حضرت ڈاکٹر سید فضلہ چشتی صاحب تشریف آ رہے ہیں جو شہر آنے گلبرگا کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے آپ ان دونوں عنوان پر اپنے اچھوتے انداز میں کتاب کریں گے میں عوام سے گزارش کرتا ہوں عوام اقواد سے کہ آپ اس جلسے میں ضرور شرکت پر بائیں اس کے علاوہ دہلی کی سرزمین سے ایک اور نامور تاریخدان مصنف تصالیف کثیرہ حضرت سید عبید و رحمان صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں یہ پہلی دفعہ گلبرگا شریف آنے کا ان کا اتفاق ہو رہا ہے یہ بہت ہی مایاناز مورق ہیں محفق ہیں ان کی بہت سی کتابیں انگریزی اردو میں تاریخ ہند پر شائع ہو چکی ہیں اور یہ پہلی دفعہ گلبرگا شریف تشریف لا رہے ہیں ان صاحب کا ایک لیکچر نیشنل ڈگری کالیج آف آٹھ سنگاور سیوننگ میں انشاءاللہ ساڑھے پانچ بس سے ساڑھے چھے بجے تک نو تاریخ کو رکھا گیا ہے جس کا عنوان بہمنی سلطنت کی جو رول ہے اس علاقے کی ترقی میں ساؤت انڈیا کے ترقی میں بہمنی سلطنت کا جو رول ہے اس پر ایک بہت ہی اچھوتی انداز میں بہت ہی نائیاب ان کا لیکچر ہوگا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ تشریف لاسکتے ہیں تو نیشنل ڈگری کالیج میں آپ نو تاریخ کو تشریف لائیں اس کے علاوہ اسی دن نو تاریخ کو شام کے جلسے میں پلاہ ریسرچ فاؤنڈیشن جو تہلی میں شائع قائم ہوئی ہے اس کا جو برانچ ہے گلبرگا شریف میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں گلبرگا شریف اس کے برانچ کے تحت کام کر رہے ہیں اسی برانچ کا برانچ آفیس انشاءاللہ اس کا افتتاح جو ہے وہ نو تاریخ کے رات کے جلسے میں حضرت ڈاکٹر سید خودلہ چشتی صاحب کے حافظ ہوگا تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس حسین موقع پر اور اس اسٹورک ایونٹ پر آپ ضرور تشریف لائیں اس کے علاوہ فلاہ گلبرگا شریف کی جانت سے دو اہم کام کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم لوگوں نے دو ویب سائٹ بنائی ہیں ایک ویب سائٹ اسلامی فینانس پر بنائی گئی ہے اور اس ویب سائٹ کے ذریعے ہمارا مقصد ہے لوگوں میں اس بات کی پرچار کریں اور اس بات کو عام کریں کہ اسلام کا جو نظام معاش ہے اسلام کا جو فینانشل سسٹم ہے وہ لوگوں میں عام کیا جائے اور اس کے تعلق سے لوگوں کو بتایا جائے اور لوگوں کو سود جیسے اور بہت ساری دوسری بیماریوں سے نکالا جائے اور لوگ جو ہے وہ اپنا پیسہ صحیح جگہ سے کمائیں اور صحیح جگہ اس کا خرچ کریں یہ پورا جو اسلام کا پیسہ کمانے اور خرچ کرنے کا جو نظام ہے انشاءاللہ اس کے تعلق سے آویرنیس پیدا کرنے کے لئے اور لوگوں کو بتانے کے لئے یہ ویب سائٹ خائم کی گئے اس کا جو اناؤگریشن ہے اس کا پروگرام انعامدار یونانی کالج میں ہے جو دس تاریخ کو صبح دس بجے سے ایک بجے تک رکھا گیا ہے اور اس پروگرام میں اس اناؤگریشن کا ویب سائٹ کا اناؤگریشن حضرت ڈاکٹر سید فضلہ چشتی صاحب کریں گے یہ خود جو ہے ایک یونیورسٹی میں دپارٹمنٹ اف اسلامیک سریز میں اسلامی فیناس خود پڑھاتے ہیں تو بہت ہی اچھا موقع ہے کہ آپ سے ہم ایک اہم انوان کے تحت اس بہت ہی اچھوتے انوان کے تحت ہم آپ کا خطاب سمات کریں گے اس کے علاوہ فلاہ ریسٹرش فانڈیشن کا جو ہفتہ واری درس تاریخ ہوتا ہے ہم لوگ ہر ہفتے کو درس تاریخ کرتے ہیں آلنائن کلاس لیتے ہیں ہسٹری کے تعلق سے اور ہمارا نعرہ ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ تاریخ سے بھلا دی جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی قوم مسلم آج تاریخ ہماری بھلای جا رہی ہے اور منظم سادشوں کے تحت مسلمانوں کی تاریخ کو بٹایا اور مست کیا جا رہا ہے تو ہم نے ایک چھوٹی سے کوشش کی ہے کہ ہم ہر ہفتہ کلاس لیتے ہیں تاریخ پر اب اس کے تحت ہماری ایک بالکل نئی ویب سائٹ آ رہی ہے www.ourindianhistory.in تو اس کے تحت آپ کو بلائی جا رہا ہے اس پروگرام کے اس ویب سائٹ کی اناؤگریشن کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں بس ہمیں قلب we are requesting everyone to please come and see this event یہ event بھی سید عبید و رحمان صاحب کے ہاتھوں اس ویب سائٹ کا اناؤگریشن ہوگا تو میں گزارش کرتا ہوں کہ تمام عوام الناس سے کہ وہ دس تاریخ کو صبح دس بجے سے ایک بجے تک کے اناؤگریشن پروگرام میں بھی تشریف لائیں اور نو تاریخ کو جو ہمارے تین پروگرام ہیں اس میں بھی تشریف لائیں انشاءاللہ مزید تفصیلات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارا رابطہ نمبر آپ کو دیا جائے گا میں گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام پروگرام میں آپ تشریف لائے اور ہماری یہ تمام پروگرام فلاہ ریسرس فاؤنڈیشن شاہ گلبرگا شریف اور انجمن رضائے مصطفیٰ گلبرگا شریف کی جانب سے رکھے گئے ہیں تو آپ سے گزارش کی جاتے ہیں کہ ان تنظیمات کو آپ مضبوط کریں اور ہمارا ساتھ دیں اور اس پروگرام کے علاوہ بھی آپ ہمارا ساتھ دیتے رہیں انشاءاللہ بہت سے کام دین و سنیت کے لیے ہم کرنے کا عظم رکھتے ہیں آپ سے گزارش کی جاتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیں اور ضرور بھی ضرور ان پروگرام میں خود بھی تشریف لائیں اور دوست و حباب کو بھی آپ ان پروگرام میں آنے کی دعوت دیں والیکم السلام